ملائم سنگھ کا جو اثر ہے جو راجنیتی کا اثر ہے خاص کر کے جب ریلیوں میں وہ نکلتے ہیں جو آتے ہیں ان کا پشڑی جاتیوں پہ بھی کیا اثر پڑھتا جی میں آپ کے سواد پر آنے کے پہلے جو راجن جی نے کہا کہ آج امیت صاحب ہی وہیں ریلی کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اکھلیس یادب کو نیتا جی کو بھی بلانا پڑ گیا یہی پر دراصل وہ ملائم سنگھ یادب کو سمجھنے میں مات کھا جاتے ہیں لیکن ملائم سنگھ یادب باریکیوں پر بہت دھیان دینے والے نیتا ہیں شروع سے چاہے وہ سمیہ کی پابندی ہو یا ان کی سبھاؤں میں آپ نعرہ لگا دے تو ان کی ناراجگی ہو آپ تالی بجا دے تو وہ ناراجگی ہو تو وہ ایسی باریکیوں کا بہت دھیان رکھتے ہیں مینپوری ان کا سنسدیہ چھتر ہے یہ امیت صاحب بھول جا رہے ہیں اور مینپوری کا ہی ایک ویدان سبھا چھتر کرال ہے تو اگر ترکی خادر میں بتا دوں آپ کو اگر وہاں سے سماج وادی پارٹی کا کوئی دوسرا بھی پرتیاس کی ہوتا تو صرف اسی باریکی کا دھیان رکھنے میں جو ان کی ان کا ان کا پوری فیلوزوفی ہے اس کے تحت وہ وہاں جاتے ملائیم سنگھ اس طریقے کے نیتہ ہیں وہ ایسی چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں بہت دھیان رکھتے ہیں تو مینپوری ان کو جانا ہی تھا اور جہاں تک میری جانکاری ہے یہ اچھا بھی انہوں نے خود ہی جتائی تھی کہ وہ کھرل میں جا کر ایک سبھا کریں گے یہ بات تو ہو گئے اس کی پیچھڑی جاتیوں پر ملائیم سنگھ یادب کا جو پرباو ہے بہت لوگ آج کل دلیتیوں کے یہاں کھانا کھاتے ہیں ملائیم سنگھ یادب ہی اپنے علاقے میں ایک دلیت کیاں کھانا کھانے گئے اور جس کو لے کر کے ان کو کافی نراجگی بھی لوگوں کے بھیتر ہوئی تھی ایک خاص برک کے اندر لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے تو انہوں نے وہ سلسلہ جاری رکھا تھا تو ملائیم سنگھ یادب دراصل پچھڑی جاتی کے نیتاؤں میں خاص طور جب مندل کمندل کی راجنیتی سامنے آئی اور ایک تانہ بانہ بنا گیا کہ ایک مندل کا بھی ایک اسکتی طالق سے ہونا چاہیے تو ملائیم سنگھ یادب اس کو چیمپین کی طرح آگے بڑھا کر لے جاتے رہے ہیں انہوں نے آج سماجوادی پارٹی جہاں بھی ہے اس سماجوادی پارٹی کے بننے کی نیو ملائیم سنگھ یادب ہیں اس کو سماجوادی پارٹی کے کار کرتا پتہ دیکاری بھی مانتے ہیں اور نہیں ماننے کی کوئی بجا بھی نہیں ہے آپ اگر دیکھئے گا کہ ایک چناؤ ایسا آیا دوہزار سترہ کا جس میں ملائیم سنگھ یادب پریشتھو بھی سے ہٹ گئے سامنے سے ہٹ گئے تو سماجوادی پارٹی نے اپنے گٹھن کے انیس سو بانوے میں سماجوادی پارٹی کا گٹھن ہوا تھا تب سے لے کر تین دسک میں سب سے خراب ترسن اگر کبھی سماجوادی پارٹی نے کیا تو وہ دوہزار سترہ میں اور اس کا کارن کیا تھا وہ بھی سب کے سامنے سپس تو نہ صرف یادب برادری بلکہ پچھڑی جاتی کے تمام برگوں پر ان کی ایک پکڑ رہی ہے وہ سماج کو سمجھتے ہیں ان کے جب وہ اپنے راجنیتی کے سرس پر تھے سماجوادی پارٹی کو چلا رہے تھے تب اگر آپ ان کے ان کے پارٹی میں انہوں نے جو اپنا ایک تانہ بانا بنایا تھا ہر جاتی برگ جس کو کئی لوگ کہتے تھے کہ ملائیم سنگھ یادب سیو جی کی بارات لے کر چلتے ہیں اس میں آجم خان بھی تھے جنرس سرمیز بھی تھے مہان سنگھ بھی تھے تمام اگر آپ دیکھیں تو پچھڑی جاتیوں کا اچھ برگ کے لوگوں کا الفشنکیوں کا ایک بہت بڑھیاں انہوں نے ایک بلدستہ جیسا بنا رکھاتا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہی ہے کہ ملائیم سنگھ یادب کے کرحل میں آ کر کے ریلی کرنے کا نہ صرف تیسرے چرن کے سارے علاقوں پر بلکہ باقی جگہ بھی اس کا سندیس سماج بادی پارٹی کے لیے مجھے لگتا ہے بہت سکاراتمک ہوگا اس میں کوئی ساکتو با نہیں